بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا الَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ناظرین اکرام اور خواتین اسلام دل کی بیماریاں اس عنوان کا ایک اور پہلو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور ایسی بیماری کے بارے میں جو دراصل انسان کی ایک کمزوری ہے یا بہت سارے ایسے انسانوں کی کمزوری ہے جو اس پر قابو نہیں پاسکتے آج جس بیماری کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے تعریف کی خواہش مدح سرائی کی خواہش یہ جذبہ انسان کے اندر ہے وہ اپریسییشن چاہتا ہے لوگوں کی طرف سے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو ریکنائز کریں لوگ تسلیم کریں لوگ مانیں اس کو اس نے کچھ بھی کیا ہے اچھا کوئی بھی کارنامہ انجام دیا ہے تو لوگ اس کو تسلیم کریں لوگ اس کی واہ واہی کریں ہمت افضائی کریں یہ جذبہ انسان کی طبیعت میں پایا جاتا ہے اور اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی ہمت افضائی کرتے ہیں کسی کو آپ اپریشیئٹ کرتے ہیں اور کسی کی آپ حوصلہ افضائی کرتے ہیں تو یہ آپ کی حوصلہ افضائی اس انسان کو مزید بہت کچھ کرنے پر آمادہ کرتی ہے وہ آپ کی حوصلہ افضائی سے حوصلہ پا کر مزید اور بہتر کام کرتا ہے اور بڑا کام کرتا ہے اور بڑا کارنامہ انجام دینے کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے ایک انسان کی طبیعت میں یہ چیز ہے کہ آپ کی ہمت افضائی اس کو بہت کچھ بنا دیتی ہے آپ دنیاوی اعتبار سے جو لوگ کامیاب ہیں کامیاب لوگ اپنی زندگیوں کی تفصیلات یا اپنی سوانے حیات شائع کرتے رہتے ہیں آپ یہ ایک بات نوٹ کر کے دیکھئے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے ان کے اپنے اساتھیدہ یا ان کے اپنے ساتھی یا ان کے اپنے ملنے ملانے والوں کی ہمت افضائی کا بہت بڑا دخل ہے تو انسان کی طبیعت میں یہ جو بات پائی جاتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپریسییشن چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ تسلیم کریں لوگ اس کو ریکنگنائز کریں لوگ جو ہے اس کو مانیں اور اس کی ہمت افضائی کریں حوصلہ افضائی کریں اور یہ جذبہ صحیح جگہ پر اگر ہے صحیح مقام پر ہے اور اس کی تسکین کی جا رہی ہے اس کی ہمت افضائی کی جا رہی ہے تب پھر یہ چیز انسان کو بہت آگے تک لے کر جاتی ہے اور اسلامی شریعت بھی اس چیز کو منع نہیں کرتی بلکہ بچوں کی تربیت کا ایک بڑا ہی اہم باب ہے کہ آپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی کامیابی جو آپ کے لئے کامیابی نہیں ہوگی آپ کے لئے معمول ہوگا لیکن ان بچوں کے اعتبار سے وہ بڑی کامیابی ہوگی آپ ان کی ہمت افضائی کریں آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں اور وہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے اچھے لوگ با صلاحیت لوگ با کمال لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وقت پر صحیح حوصلہ افضائی نہیں ہوتی وقت پر ان کی خدمات کا صحیح ڈھنگ سے اعتراف نہیں ہوتا وقت پر صحیح طریقے سے اعتراف نہیں کیا جاتا تو یہ ان کی حوصلہ شکنی کا باعث بن جاتا ہے ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے ان کی ہمت کمزور پڑ جاتی ہے اور اکثر و بیشتر جن سے توقع ہوتی ہے کہ وہ بہت کچھ کریں گے کر سکتے ہیں وہ بالاخر کچھ نہیں کر پاتے اور آپ کبھی ان کی زندگی کے آخری ایام میں اگر آپ بیٹھ کر ان سے بات کریں وہ اپنے آپ میں ٹوٹے نظر آتے ہیں کہ مجھے خاطر خواہ پیزیرائی نہیں ملی میرے کام کو ریکاگنیزیشن نہیں ملا میرے کام کو ریکاگنائز نہیں کیا گیا مجھے اپریشیٹ نہیں کیا گیا مجھے قبول نہیں کیا گیا ورنہ میں یہ کر دیتا میں وہ کر دیتا یہ دنیا کی ایک بڑی سچائی ہے یہ دونوں کے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ کر جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم جس چیز کو یہ بیماری کے طور پہ ذکر کرنے جارے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعریف کی خواہش جسے ہم نے ایک بیماری کہا ہے اس بیماری کو بیماری سمجھنے کا اپنا ایک دائرہ ہے ایک مقام ہے جس مقام کے بعد ہم اسے بیماری شمار کرتے ہیں ورنہ ایک دائرہ وہ بھی ہے جہاں ایک انسان کی یہ ضرورت بھی بن جاتی ہے بہت سارے لوگ بہت سارے افراد اور بہت ساری جو ہے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں اس اعتراف کی پیزیرائی کی حوصلہ افضائی کی حمد افضائی کی ازہد ضرورت ہوتی ہے اور کوئی بھی سمجھدار انسان اور کوئی بھی کامیاب استاذ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا ہمارا اپنا جو حلقہ ہے ہماری اپنی جو مجلس ہے ہمارا اپنا درس ہے وہ دل کی بیماریوں سے متعلق ہے اور ہم یہاں ہمت اور حوصلہ افضائی کی بات کرنا اس کا دل کی بیماری سے کیا تعلق ہے سچ یہ ہے کہ ہمت اور حوصلہ افضائی کی یہ بات اس کا بیماری سے تعلق نہیں ہے یہ تو انسان کی طبیعت کے حساب سے اس کی ایک ضرورت ہے لیکن ہر جذبے کی طرح جیسے ہم ہمیشہ آپ کے سامنے بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اسلامی شریعت نے ہر جذبے کی تسکین کا ہر جذبے کی تکمیل کا ایک دائرہ رکھا ہے اس دائرے سے آگے بڑھ کر آپ اس جذبے کی تکمیل کرنا چاہیں گے تو حد سے بڑی ہوئی یہ آپ کی خواہش یہ آپ کی بیماری ہے آپ اپریسیشن سے آگے بڑھ کر چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ رتب اللسان رہیں لوگ ہمیشہ آپ کی واہ واہی ہی کرتے رہیں لوگ ہمیشہ آپ کی تعریف ہی کرتے رہیں ہماری عام بولچال میں اس کو کہتے ہیں یہ تعریف کا بھوکا ہے یہ کیفیت اگر پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہے یہ بڑی ہی خطرناک قسم کی بیماری ہے اور انسانی کمزوریوں میں سے یہ کمزوری ہے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام انسان کے جذبات کو اور اس کے جذبات کی تکمیل اور اس کی تسکین کا پورا پورا انتظام اپنے اندر رکھتا ہے لیکن وہیں تک جہاں تک وہ تسکین و تکمیل اس کے حق میں مفید ہیں لیکن جہاں سے اس جذبے کی تسکین اور تکمیل نقصان دے ہوتی ہے وہاں سے اسلام لوگوں کو تنبیح کرنا شروع کرتا ہے لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کرتا ہے اور یہی بات ہے کہ ایک آدمی اعتراف سے آگے بڑھ کر تعریف کا بھوکا بن جائے تعریف کی خواہش میں جینے والا بن جائے ہر دم اس چکر میں پڑا رہے کہ کس مسئلے پر مجھے کون تعریف کرے گا کہاں سے تعریف ملے گی تب پھر یہ بہت بڑی بیماری ہے اثر حاضر میں موجودہ دور میں جہاں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ جذبہ غلط طریقے سے بہت بڑھایا جا رہا ہے آدمی اپنے لباس اپنے بول چال اپنی گفتگو اپنے رنگ ڈھنگ سب چیزوں کے اندر چاہتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہی کریں خاص طور پر آپ جانتے ہیں فیس بک کی دنیا کے اندر تو یہ بات ایک بیماری کی شکل اختیار کر گئی ہے کہ آدمی ہر لوکیشن پہ جاتا ہے اپنی ایک سیلفی لیتا ہے تصویر کا حکم اپنی جگہ پہ مستقل کہ شرعن حرام اور ناجائز ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ بیماری ایسی ہے کہ آدمی سیلفی لے رہا ہے آدمی مختلف مقامات پہ لے کر چاہتا ہے وہ جو ہے فیس بک پہ ڈالے یا انسٹیگرام پہ جو ہے ڈالے اور اس کے فالوئر اس کے دیکھنے والے لوگ جو ہے اس کی واہ واہی کریں اس کے کپڑے کی تعریف کریں اس کے انداز کی تعریف کریں اس کے کھڑے ہونے کی تعریف کریں اس کے بیٹنے کی تعریف کریں یہ جو ہے یہ مرض اس بیماری کو بڑھاوا دینے کا انتہائی خطرنا کروچھان ہے جو میرے اور آپ کے سماج میں رواج پایا ہوا ہے یہ عجیب بیماری ہے لوگ جو ہے خامخہ گناہ کرتے ہیں کہ کتنے لائک ملے ہیں کتنے ڈس لائک ملے ہیں نہ صرف یہ کہ گناہ کرتے ہیں بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے جاننے والے جانتے ہیں سامنے والے کی تصویر کوئی ویسی خاص تصویر نہیں ہوگی آدمی پھر بھی جا کر اسے لائک کرتا ہے کیوں؟ اسے بدلے میں اگلی مرتبہ خود کے لائک بڑھانے ہیں سبحان اللہ یہ کیسا فتنہ ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ خواہش کی یہ تعریف کی کیسی بھوک ہے جو ہم اور آپ کو لگی ہوئی ہے اور کیسے بھوکے ہم اور آپ ہیں جو اس بھوک کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہ مرض ہے اور مرض کو ہم اپنا شوق بنائے ہوئے ہیں مرض کو ہم اپنا مشغلہ بنائے ہوئے ہیں مرض کو ہم اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں ناظرین کے رام خواتین اسلام یہ جو بات ہے کہ تعریف کی بھوک تعریف چاہنا یہ جو جذبہ ہے یہ انسان کے لئے انتہائی نقصان دے جذبہ ہے انسان کے لئے انتہائی نقصان دے جذبہ ہے یاد رکھیں اگر یہ دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے تو ایسا انسان جو انسان تعریف کا بھوکا بن جائے پھر وہ انسان پریکٹیکل انسان نہیں رہ جاتا وہ عملی انسان نہیں رہ جاتا وہ خوابوں کی دنیا میں جینے والا انسان بن جاتا ہے وہ حقیقت پسند نہیں رہتا اور حقیقت پسند جو انسان نہیں ہوتا وہ انسان کمزور انسان ہوتا ہے وہ پسنالٹی کمزور پسنالٹی ہوتی ہے وہ انتہائی زیادہ اپنے آپ کو کمزور کرنے والا بن جاتا ہے میں بات کر رہا ہوں دنیاوی معاملات کی وہ آدمی جو تنقید نہیں برداشت کر سکتا ہوتا یہ ہے کہ اس خواہش کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی غلطی پر بھی اپنی جو ہے گرفت پسند نہیں کرتا اپنی کمزوری پر بھی اسے کوئی ٹوکے وہ اسے پسند نہیں آتا یہ خواہش کی یہ شہرت کی بھوک یا پھر تعریف کی محبت تعریف چاہنے کا یہ جذبہ تعریف کی بھوک انسان کو بہت دور تک لے کر جاتی اگر یہ دنیاوی معاملات میں ہے لیکن اگر یہی جذبہ تعریف چاہنے کا جذبہ شرعی اور دینی مسائل کے اندر آتا ہے اگر یہی جذبہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا جو دائرہ ہے اس میں اگر داخل ہو جاتا ہے پھر تو یہ اتنی بڑی مسئیبت ہے کہ آپ کی اخلاص کی دولت کو تباہ و برباد کر دے گا وہ اخلاص کی دولت کو تباہ و برباد کر دے گا وہ آپ سے آپ کی دولت چین لے گا کسی بھی انسان کی جو نیکی ہوتی ہے اس نیکی کے اندر سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اس کا اپنا اخلاص انسان کا اپنا اخلاص ہوتا ہے جو اس کی نیکی کی قدر و قیمت متین کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علی یہ بات کہا کرتے تھے اور دیگر صلف نے بھی الگ الگ الفاظ میں یہی بات کہی ہے لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علی کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے وہ کہا کرتے تھے رب عمل صغیر تعظموہنیہ ورب عمل کبیر تصغیروہنیہ کہتے تھے کتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو دیکھنے میں چھوٹے ہی ہیں لیکن نیت ان چھوٹے کاموں کو بہت بڑا کر دیتی ہے وہ اخلاص انسان کے عمل کو بہت بڑا کر دیتا ہے اور کتنے ایسے کام ہیں جو دیکھنے میں بڑے بڑے کام ہیں لیکن تصغیروہنیہ نیت ان کو چھوٹا بنا کے چھوڑ دیتی ہے اور اللہ کے بندوں اگر چھوٹا کر دے پھر بھی غنیمت ہے ورنہ نیت میں اخلاص اگر نہ رہے شہرت طلبی کا یہ مزاج یہ تعریف کی بھوک اگر لگ جائے ہو سکتا ہے آپ کا عمل برباد بھی کر دیا جائے آپ کے اخلاص کے منافی ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی وہ بات یہ ہے کہ آپ کے عمل بڑے عمل کو آپ کی یہ شہرت طلبی یہ تعریف کی بھوک آپ کی اس گھٹا دے کی حیثیت کو یہ اگر ہو تو یہ ہلکی سزا ہے اس سے بڑی سزا یہ ہے کہ آدمی کا عمل ہی ضائع کر دیا جائے محنت کی آپ نے محنت کی قربانی دی آپ نے پیسہ لگایا آپ نے جو ہے قربانی دی اپنی تھکان برداش کی اپنے گھر بار کے لوگوں سے دوری بہت کچھ آپ نے کیا لیکن آپ کا حاصل کیا ہے کچھ نہیں صفر ہے بہت بڑا نقصان ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی خطرناک ایک اور انجام بھی ہے یہ جو تعریف کی بھوک ہے انسان کو اس مقام تک بھی پہنچا سکتی ہے نہ صرف یہ کہ عمل چھوٹا ہو یا عمل برباد ہو الٹا آپ کا عمل آپ کے لیے وبال بن جائے گا یہ انتہائی خطرناک قسم کا انجام ہے اس آدمی کے لیے جو آدمی تعریف کا بھوکا ہوتا ہے یا تعریف چاہتا ہے یا شہرت طلبی کا مزاج اس کے اندر ہوتا ہے ناظرین کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کہ انسان کا عمل اس کی اپنی تعریف کی بھوک کی وجہ سے اس کے لیے وبال بن جائے اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے ہوئے بیان فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جہنم سب سے پہلے ان سے دہکائی جائے گی آپ ذرا غور کریں یہ تین لوگ کون ہیں کیا کوئی ایسے لوگ ہیں جو شرابی ہیں قاتل ہیں بدکار ہیں چور ہیں یا سودخور ہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ تین لوگ وہ ہیں جو تین عظیم نیکیوں کو لے کر اپنے ساتھ گئے ہوں گے تین انتہائی عظیم نیکیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی کہا ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں شہادت پانے والا دوسرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال لٹانے والا خرچ کرنے والا مالدار اور تیسرا قرآن کا وہ قارئ جو قرآن بڑا اچھا پڑا کرتا تھا آپ جانتے ہیں قرآن کے قاری کو اللہ کے نبی نے یہ فضیلت اتا فرمائی کہ مسلح مسجد میں امامت کا وہی حق دار ہے جو قرآن کا سب سے زیادہ قاری سب سے بہتر قاری ہے اللہ کے نبی نے اسے امامت کا حق دار قرار دیا اور امامت کا مطلب ان کی رہنمائی اور ان کی قیادت کا حق دار قرار دیا وہ مالدار جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بندے کا جو صدقہ ہوتا ہے اتق النار ولو بشق تمرہ تم آدھا خجور کا آدھا ٹکڑا دے کر سی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خجور کا آدھا ٹکڑا بھی آپ کو جہنم سے بچانے کا سبب بن سکتا ہے یہاں تو اس آدمی نے اپنا مال ہی مال لٹایا ہے اور تیسرا وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی ہے شہادت پا کر آیا ہے اللہ کے نبی نے ذروت سنامہ الجہاد کا اسلام کی سب سے اونچی چھوٹی جہاد کا اور اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہا کہ جو آدمی شہید ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مرحلے میں اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اتنی عظیم لے کے ہیں لے کر آئے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں داخل کریں گے کیوں نیکی کرنے کی وجہ سے نہیں یہ نیکیاں تو بڑی عظیم ہیں لیکن ان نیکیوں کے کرتے ہوئے ان کا جو مقصد تھا وہ مقصد یہی تھا کہ لوگ ان کی تعریف کریں لوگ ان کی واہ واہی کریں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ آپ سب کے حال پر رحم فرمائے پتہ نہیں کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو ایسے ہی جذبات کے تحت ہم سے ہوتی ہیں اللہ ہمارے عمال کی حفاظت فرمائے اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن کا قاری تو نے اس لیے قرآن پڑا تھا کہ تجھے کہا جائے کہ بڑا اچھا قاری ہے تو انہیں مال اس لیے خرش کیا گیا تھا کہ دنیا تجھے سخی کہے اور تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے اللہ تعالیٰ تینوں کو ساکھا محاسبہ کرنے کے بعد کہیں گے وقد قیل تمہارا تمہارا مطالبہ دنیا میں پورا ہو گیا آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں اللہ کی نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیج دیں گے معلوم کیا ہوا یہ جو تعریف کی بھوک ہے جب دینی معاملات کے اندر آتی ہے تو پھر یہ بھوک نہ صرف یہ کہ عمال کو زائے کرتی ہے عمال کو برباد کر دیتی ہے اسی لیے علماء ابن قیم رحمت اللہ یالی نے ایک بات بڑی پتے کے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اخلاص اور لوگوں کی طرف سے تعریف اور ان کی توصیف سننے کا جذبہ یہ دونوں ایک ساتھ کسی دل میں جمع نہیں ہو سکتے ابن قیم رحمت اللہ یالی نے لکھا ہے کہ اللہ کے لیے اخلاص اگر بندہ مخلص ہے تو پھر اس کا مطلب اس کے دل میں لوگوں کی تعریف اور توصیف کیلئے گنجائش نہیں رہ جاتی اور اگر تعریف اور توصیف کی چاہ دل کے اندر ہے تو پھر وہاں اخلاص باقی نہیں رہتا ایک دل میں یہ دونوں کے دونوں اکٹھا نہیں رہ جاتے صلف صالحین میں سے کئی ایک نے زہد کی تعریف ہی یہ کی ہے زہد کیا ہے زہدانہ زندگی کیا ہے کہ زہد ہی یہی ہے کہ آدمی لوگوں کی تعریف کی خواہش سے بینیاز ہو جائے لوگ میری تعریف کریں لوگ میری تعریف کریں اس خواہش کی طلب آدمی کے اندر نہ ہو آدمی کے اندر وہ طلب نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں ہاں اس کے بجائے اسلامی شریعت نے ایک اور بات بیان کی حضرت عبود الغفاری رضی اللہ عنہ وغیرہ نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ارائیت الرجل اے اللہ کے نبی ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتائیے جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تاکی عبادت کے مقصد سے وہ مخلص ہے اپنے عمل کے اندر لیکن اس کی چاہت کے بغیر لوگ خود بخود اس کی تعریف کر رہے ہیں ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہیں اس پر بھی ہمارا محاسبہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ کہا کہ نہیں تمہاری چاہ کے بغیر لوگ اگر تعریف کرتے ہیں اور تمہیں اچھا لگتا ہے تو یہ برا نہیں ہے یہ برا نہیں ہے لیکن تم چاہو لوگوں سے کہ تمہاری تعریف کرے یہ اصل میں برا ہے اللہ کے نبی نے یہاں جو الفاظ استعمال کیے کہا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ تمہاری چاہ کے بغیر لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں تمہاری کسی کمال پر کسی خوبی پر تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں جلدی ملنے والی تمہاری خوشخبری ہے اسلامی شریعتیں کتنی دقیق انداز میں انسانوں کے نفس کی تربیت کی ہے اور اس تعریف کی بھوک کو کس قدر اچھے انداز سے سمالنے کا سلیقہ سکھلایا ہے ہم اور آپ اندازہ لگائیں ناظرینِ کرام خواتینِ اسلام ہم نے جیسا کہ آپ کے سامنے کہا یہ بھوک انسانی طبیعت کے اندر ہوتی ہے اور ایک حد تک اس کا پائے جانا غلط نہیں لیکن جیسے ہم نے کہا حد سے آگے بڑھتی ہے یہ وہ عامال جن کے اندر اخلاص چاہیے وہاں اپنا ڈیرہ جماتی ہے پھر تو یہ تباہی و بربادی لے کر آتی ہے اسی لیے سلفِ صالحین کی زندگیوں میں مثالیں آپ دیکھیں گے وہ لوگ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے کہ کہیں تعریف اور توصیف کے چکر میں ان کے عامال ضائع نہ ہو جائیں اور تعریف کی یہ بھوک کہیں ان کا بیڑا نہ غرق کر دیں میں آپ کے سامنے دو مثالیں ذکر کرتا ہوں ایک مثال علمی دنیا کی دیتا ہوں دوسری مثال عملی دنیا کی حالانکہ دونوں علم اور عمل کے پہ کر ہیں لیکن مثال کے طور پر میں نے علم کی دنیا کے طور پر ایک کو منتخب کیا ہے اور عمل کے طور پر ایک کو منتخب کیا ورنہ دونوں کے دونوں علم و عمل کے پہ کر ہیں علمی دنیا کی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حضرت عامر بن شرحیل اشعابی رحمت اللہ علی تابعین میں سے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کی پیدائش ہوئی سن سو ہجری میں ان کی وفات ہوئی ایسے جلیل القدر عالم تھے اتنے بڑے حافظ تھے حدیثوں کے حافظ قرآن کے حافظ تو نہیں قرآن کے حافظ تو تھے لیکن اس سے بڑھ کر حدیثوں کے ایسے جلیل القدر حافظ ایسا حافظہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا کہ کبھی حدیث کی مجلس میں بیٹھتے استاز حدیثیں سنا رہے ہوتے کبھی وہ قلم لے کر حدیثوں کو لکھتے نہیں تھے حدیثیں ویسے ہی یاد رہتی تھیں خود ان کا اپنا ایک جملہ مشہور وہ کہتے تھے میں نے کبھی سیاہی کو سفید کاغذ پر استعمال کیا ہی نہیں قلم کو میں نے استعمال کیا ہی نہیں اتنا غزب کا حافظہ تھا اور ایسے حافظے کی قوت کے ساتھ حافظہ کتنا زبردست تھا آپ اندازہ لگائیں ایک اور مرتبہ انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ بیس سال گزر چکے ہیں حدیث کی مجلس میں بیٹھ رہا ہوں سن رہا ہوں سنا رہا ہوں بیس سال سے کوئی ایسی نئی حدیث سننے کو نہیں ملی جو میں نہیں جانتا ہوں پہلے سے اتنے بڑے عالم دین خلافت کے دور میں عبد الملک ابن مروان نے رومی حکمران کے پاس ایک وفد بھیجا تھا تو اپنے علماء کے طور پر ایک زی علم شخصیت کے طور پر ان کو بھیجا تھا رومی حکمران اس قدر متاثر ہوا تھا کہ شعبی رحمت اللہ علیہ کو اس نے یہ کہا تھا کہ تم جیسے آدمی کو تو عبد الملک ابن مروان کی جگہ پہ ہونا چاہیے حکمران ہونا چاہیے اتنے جلیل القدر علم والے ہو لیکن اتنے جلیل القدر عالم کے سامنے ایک مرتبہ جب خاص طور پر ان کے انتقال کا وقت آیا لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ آپ نے بڑی خدمات کی ہیں انہوں نے کیا کہا پتا ہے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں تم تعریف کر رہے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ یہ علم جو میں نے لیا ہے جو حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حسابوں کتاب میں معاملہ برابری پر ختم کر دے تو کافی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے یہ حساب لیا جانے لگے کہ میں نے اتنا سارا علم لیا تھا تو اس کا حق میں نے کہاں آدھا کیا یہ علمی دنیا کی مثال ہے عملی دنیا کی مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے انتقال کے وقت قریب ہے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نوجوان آتا اور آ کر آپ کی تعریف کرتا ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خلیفہ ہوئے تو بے مثال حکومت کی تعریف کی حضرت عمر کی حضرت عمر بن خطاب نے کہا تم تو تعریف کر رہے ہو یہاں میری حالت یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں جو ذمہ داری اللہ تعالی نے دی تھی کہیں الٹا ان کا حساب ایسا نہ ہو جائے کہ میں پکڑا جاؤں میں تو سوچتا ہوں کہ برابری کے معاملے پر معاملہ نکل جائے سبحان اللہ صلف صالحین کی یہ زندگیاں نمونہ ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال تعریف کی بھوک سے اپنے آپ کو باہر نکال اپنے آپ کو اس مرض سے باہر نکالنے کی کوشش کر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی مرض بیڑا غرق کرنے والا بن جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی میری اور آپ کی تباہی کا ذریعہ بن جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ شہرت کی یہ بھوک تعریف کی یہ بھوک میری اور آپ کی دنیا برباد کر دے میری اور آپ کی آخرت تباہ کر دے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو قلب سلیم کے دولت سے مالا مال فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ